اللہو 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 آیت کی ترقی اور کامیابی اور روحانیت کے لیے اس آیت کو قنوط نماز میں پڑھا کیجئے سورہ فرقان آیت نمبر چہتر والذین یقولون ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط آئین اور اللہ کے نیک بندے وہ کہ جو کہتے ہیں پروردگار ہمارے لئے اتا کرنا ہماری ازواج و ذریات میں سے آنکھوں کی تھنڈک اور ہمیں متقین کا امام قرار دینا حاکم حسکانی الحنفی کہتے ہیں ابی سعید سے روایت کو اثنات کے ساتھ نقل کرتے ہوئے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں حبلنا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قلتو یا جبرائیل کہتے ہیں اللہ کے نبی نے سوال کیا جبرائیل امین علیہ السلام سے من ازواجنا کونسی ہیں ہماری ازواج جو اس آیت نے مراد ہے جبرائیل نے جب آپ میں کہا اس سے مراد آپ کے لئے آپ کی زوجہ ختیجہ جبرائیل نے کہتے ہیں اس سے مراد آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ اور قررت این سے مراد کیا ہے آنکھوں کی تھندک سے مراد ہے حسن حسین علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ اس سے مراد ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ بے ملیسی علیہ الرحمن نے بھی اسی طرح کی روایت کو ذکر کیا ہے تفسیر میں نبوت قرآن اور ختیجہ حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین کی تفسیر میں کون کون نبوت قرآن اور ختیجہ فَإِنَّ جَمِعِ اَوْلَادِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ مِنْهَا سِوَى عِبْرَحِيم رسول خدا کی ساری اولاد ختیجہ طاہرہ سے سوائے عبراہیم کے وفی تفسیر القمی الفاظ کہیں سور فرقان میں ازواجنا ختیجہ تو تفسیر قمی ہو یا اس کے علاوہ اور کتاب ازواج سے مراد ختیجہ